عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجی آٹی جی ایس اور این ای ایف ٹی کا فرق سمجھ جاتی ہیں آٹی جی ایس کا مطلب کیا ہوتا ہے ریال ٹائم گراس سیٹرمنٹ اور این ای ایف ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے نیشنل الیکٹرونک فنڈ سٹاسفر یہ تو آپ کو معنی ہوں گا آٹی جی ایس اور این ای ایف ٹی کا فرق ہو کے یہ سسٹم کمپٹ انٹریوز ہوا آٹی جی ایس نیٹیٹی فائف میں اور نیفٹ کا بھی انٹریوز ہوا دوہزر پانچ میں یہ سمجھ میں آگئی یہ سٹارٹ یہ کب سے ہوا انٹریوز کب سے ہوا اس میں کیا دینا ہوتا ہے جس کو ہم پیسے بھیج رہے ہیں اس آدھ بندے کا ایک آم نمبر اس بندے کا نام اس کی بینک کا نام اور اس کا بینک کا کورٹ اس کی بینک کا کورٹ کن دینا ہوتا ہے میرا ایک آم سے پوز کرو ابھی بینک میں کس براج میں اس کا کورٹ ابھی بینک ٹھیک ہے بینک کا نام ابھی بینک اکاؤنٹ نمبر ہے 1234 اب نام کیا ہے ابباس ٹھیک ہے یہ دینا ہوگا کلیئر ان دونوں میں دینا ہوتا ہے اس کے ٹائمنگز کیا ہیں صبح نو بجے سے ساڑھے چار بجے تک اور ہفتے کو صبح نو بجے سے ڈیڑھ بجے تک اسی ٹائم کے ہیں صبح ساتھ سے شام ساتھ بجے تک ٹھیک ہے کلیئر ہوگا یہ بات یہ نہیں اچھا آپ کو ایک اور جیسے رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا اگر آپ اس ساتھ بجے کے بعد شام کو بیجیں گے تو پھر وہ نیکس ٹی میں جائے گا ٹھیک ہے نیفٹ کے اندر اور ساتھ سے پہلے پہلے بیج جائیں گے تو سی ایم ڈی میں چلا جائے گا اچھا پھر کیا ہے مینیمم ٹائم ایم ایمیج ایٹ ہوتا ہے ایٹی جیس فوراں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں تین گھنٹے لگتے ہیں ٹرانسفر ہونے میں ٹھیک ہے اماؤنٹ اس میں دو لاکھ سے لے کے میکسیمم کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے اندر آٹی جیس میں لیکن اس کے اندر لیمٹ ہے کوئی پچیس لاکھ روپے تک کی لیمٹ ہے یاد رکھئے گا نیفٹ میں لیمٹ ہے ہو سکتا ہے پچیس لاکھ سے بڑھا دی ہو لیکن لیمٹ ہے اس میں پروسسنگ آن لائن ہوتی ہے آف لائن دونوں سکتی ہے آپ کی آٹی جیس میں لیکن اس کے اندر آپ کو بیچ پروسسنگ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ تین گھنٹے میں یہ ہوتا ہے فورن نہیں ہوتا آن لائن کا بہتا ہے فورن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیچ میں ہوتا ہے اس کے اس میں بہت سارے لوگ جب پیسے جبا کروارے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو تو بینک دیکھتا ہے بہت سارے ٹرازکشن ہو گئی ہیں اس کے بعد پھر بینک اس میں انٹری کرتا ہے پرس کریں ایک آدمی نے کیاڈا پیسے بیجنا ہے کیاڈا پیسے بیجنا ہے پھر وہ ٹرانسفر کریں گے اسے کہتے ہیں بیچ پروسسنگ بنے ایک بیچ بنے گا اور پھر کام ہوگا یہ وہ نہیں ہوں گے کہ فورن 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 یہاں اگر فورن فورن کا شوق ہے تو رٹی جیس میں جائیں اچھا بینیفیشری کیون ہوتا ہے اس میں بینک ٹو بینک ٹرازکشن ہوتی ہے ڈریکٹی نہیں ہوتی رٹی جیس میں ایک بینک دوسرے بینک کو ٹرازکشن ہوتا ہے اور نوربلی سیٹرل بینک ایڈوالک ہوتا ہے اس میں کیا ہے بینیفیشری بینک ٹو بینک بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بینک ٹو بینک بھی ہوتا ہے اور بینک ٹو کسٹمر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اپریٹڈ بائی سیٹرل بینک اس میں میں نے اسے بتایا آپ کو اس میں سیٹرل بینک کی اپس درورت نہیں ہوتی اور بینک ہوتا ہے ٹھیک ہے سیٹرل بینک بھی ہو سکتا ہے کسٹ آٹی جی ایس زیادہ ہے اور نیفٹ میں کم ہے ٹرانسفر کی کسٹ آپ کیسا بیجیں گے تو بینک بھی مفتی میں کام نہیں کرتا نا بینک یہ میں نے آپ کو آٹی جی ایس اور نیفٹ کا فرق بتایا ہے بینکنگ لوگوں کے لیے اور فائنس لگوں کے لیے بہت ضروری ہے اب اس پہ کامپلیکیشنز ہیں ٹکنیکل باتیں وہ میں آپ بند آم وہ ایڈوانس لوگوں کے لیے بیسی لوگوں کو بچوں کو بتا ہو نا آٹی جی ایس مانے کہتا ہے بولو ریال ٹائیم گروس سٹیٹمنٹ نیفٹ مانے نیشنل ایلیکٹرونک فن رسول 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 رسول